موسیقی ہم اس وقت گوادر میں چائنہ بزنس سینٹر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا پروگرام تاریخی پروگرام ہونے جا رہا ہے پرائم نیسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں گوادر پورٹ کی اور فیز ون کی کمپلیشن کے بعد فیز ٹو گوادر فری زون کو لانچ کرنے کے لیے گراؤنڈ بریکنگ کے لیے پرائم نیسٹر آ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے آپ کو صرف اندازہ دینے کے لیے جو فیز ون تھا فری زون کا وہ صرف ساٹھ اکڑ کے اوپر تھا اور فیز ٹو بائس سو اکڑ کے اوپر ہے گراؤنڈ بریکنگ کے بعد کوئی پانچ فیکٹریاں بھی ہیں جن کا گراؤنڈ بریکنگ وہ ساتھ کریں گے کچھ گوادر شہر کے لیے پروجیکٹس ہیں سعود بلوچستان کا جو اتنا بڑا چھ سو بلین سے زیادہ کا پرائم نیسٹر نے پیکج دیا ہے شہنگھائی سے ساتھ آٹھ بڑے انویسٹرز آن لائن ویڈیو پہ وہ پرائم نیسٹر کو کمٹ کریں گے ان کے فیوچر کے پلانز پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بارے میں نوٹ اونلی گوادر پورے پاکستان میں مختلف سپیشل ایکنومک زونز میں یا اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ چاہیں اس کی کمٹمنٹ دیں گے اس کے علاوہ ساتھ ریجنل کنٹریز کے ایمبیسیڈرز خاص طور پہ کیونکہ وہ پرائم نیسٹر کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے ملک کی کوپریشن کے لیے کمٹمنٹ کا اظہار وہ پرائم نیسٹر کے سامنے دینا چاہتے ہیں ابھی جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں چائنا بزنس سینٹر یہ فری زون ون میں ہیں فری زون ون یا فری زون ساؤت بھی جس کو کہتے ہیں اس میں ٹوٹل فورٹی سکس انٹرپرائزز ہیں جو ریجسٹر ہوئی بارہ ان میں فیکٹری ہیں اور ان فیکٹریوں میں سے تین فیکٹرییاں کمپلیٹ ہیں ان میں پروڈکشن جاری ہے یہاں پر ٹریفک دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو پچھلے سال جو سال ختم ہوا ہم نے کوئی ہنڈرز آف ٹائمز ہم نے زیادہ ٹریڈ کیا کوئی تیرہ سو میٹرک ٹن تھا اس سے پچھلے سال اور اس سال جو ہے ہم تقریباً سکسٹی تھاؤزن میٹرک ٹن کے اوپر کارگو لے گئے پانچ ایل پی جی کے ویسلز ہیں جو گوادر میں آئیں سو آنے والے دنوں میں ٹریفک اور بڑھے گی اور اسی طرح انڈسٹریلائزیشن کے لیے فری زون میں انٹریسٹ بڑھ رہا ہے ٹرانس شپمنٹ میں انٹریسٹ بڑھ رہا ہے ساتھ ہی بالکل گبد کا جو کروسنگ پوائنٹ ہے ایران کے ساتھ وہ فنکشنل ہو گیا ہے سو ایران کا جو ٹریڈ ہے تھرو گوادر ان اڈ آؤٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ویسے بھی جو ایران کا بارڈر چونکہ بھی فینسنگ بڑی تیزی سے جاری ہے اور بارڈر مارکٹس بھی بن رہی ہیں تو اس سے بھی ریگولیٹڈ ٹریڈ کا کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور سمگلنگ میں کمی ہو رہی ہے پرائم نیسٹر صاحب کا بہت زیادہ ایمفیسز ہے دونوں بجلی کے اوپر بھی اور پانی پر بھی سو وہ جب آ رہے ہیں ان کے دورے کے دوران ہی ایک سائن ہو رہا ہے جو چائنہ سے ہمیں گرانڈ میں گفٹ کے طور پر 1.2 ملین گیلنز پر ڈے کا ڈی سیلینیشن پلانٹ کل سائن ہوگا اور اس کا جو کمپلیشن ٹائم ہے وہ 12 تو 13 منٹس ہے اس کے علاوہ جو ابھی سعود بلوچستان پیکج اتنا بڑا سائن ہوا ہے اس میں گوادر کے لیے جو پروجیکٹس ہیں ان میں خاص طور پر پانی اور بجلی شامل ہے سو پانی میں ایک 5 ملین گیلنز پر ڈے کا ڈی سیلینیشن پلانٹ وہ اس سعود بلوچستان پیکج میں بھی گوادر شہر کے لیے رکھا ہوا ہے اسی طرح بجلی کا پرائم نیسٹر صاحب نے ایک پروجیکٹ اپروب کیا جس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے جس میں ہم نے مین گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے سعود بلوچستان کو سپیشلی گوادر کو اس کے علاوہ 300 میگا وارڈ کا ایک پاور پلانٹ اس کے اوپر بھی کام ابھی پک کر رہا ہے سو بجلی پانی اور شہر کے لیے جو سہولیات ہیں یہ خاص طور پر پرائم نیسٹر کے فوکس میں پورے سعود بلوچستان کی بریفنگ بھی لے رہے ہیں اور ان کے اندر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپلیمنٹیشن کا کیا ارینجمنٹ ہے اور کیسے وہ پیس اور پراغرس کو خود بھی مانیٹر کرتے رہیں گے